بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد جعوید اور آپ دیکھ رہے ہیں سکیل ماسٹر فرنڈز اگر آپ نے ایف بی آر میں کسی بھی پوسٹ پر اپلائی کیا ہوا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ سپائی پوسٹ کا فیزیکل کب تک متوقع ہے دوسرا قویسن ہم یہ جانیں گے کہ کیا دوسری پوسٹوں کے بھی فیزیکل ٹیسٹ ہوں گے تری سا قویسن ہم یہ جانیں گے کہ دوسری پوسٹوں کے ٹیسٹ سپائی کے فیزیکل ٹیسٹ سے پہلے ہوں گے یا بعد میں چوتھا تہریری ٹیسٹ کے بعد کون سا محلہ ہوتا ہے یہ بھی جانیں گے اس ویڈیو میں پانچوہ قویسن جو ہے سپائی کی رننگ میں جو وقت پر پہنچ جاتے ہیں پاس ہوتے ہیں یا پہلے تین چار پوزیشن والوں کو پاس کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی جانیں گے اور یہ بھی جانیں گے کہ ایف بی آر کے ٹیسٹ اردو میں ہوتے ہیں یا انگلیش میں اور آخری قویسن یہ بھی جانیں گے کہ تریری ٹیسٹ کب تک مطبق ہے ان تمام باتوں کو انشاءاللہ تفصیلی ڈسکس کریں گے بس آپ سے یہ روکسٹ ہے کہ چینل پر نہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو آل پر رکھ لیں تاکہ ہر نایانے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور اس طرح کی ایف بی آر کی جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو برواقت ملتی رہیں تو فرنڈز پہلے قویسن کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سپائی پوسٹ کا فیزیکل ٹیسٹ کب ہوگا تو انشاءاللہ فرنڈز انشاءاللہ دس سے پندرہ آگاست تک آپ کے رول نمبر سلیپ جو ہے وہ آ جائیں گے آنوسمنٹ ہو جائے گی رول نمبر سلیپ اکثر سٹوڈنٹس سوال پتا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کیسے موصول ہوں گے تو آپ کو جو آپ نے آن لائن اپلائی کے ٹائم اپنا نمبر مینشن کیا ہوگا اسی پر انشاءاللہ آپ کو ٹیکس بھی آئے گا اور رول نمبر سلیپ آپ کے دیئے گئے ایڈریس پر انشاءاللہ پہنچے گا جو ایڈریس آپ نے آن لائن اپلائی کے ٹائم مینشن کیا تھا ٹھیک ہے انشاءاللہ 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 20 اگست تک جو ہے آپ کے فیزیکل انشاءاللہ سٹارٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ ایکسپیکٹیڈ ڈیٹ جو ہے وہ بیس اگست ہے آپ اپنے فیزیکل کی تیاری جاری رکھیں اور ریٹن کی بھی تیاری جاری رکھیں فرنڈ سیکنڈ کوئسن جو ہے کہ کیا دوسری پوسٹوں کے بھی فیزیکل ٹیسٹ ہوں گے جیسے کہ مطلب ڈی ای او ہو گیا ایل ڈی سی یو ڈی سی ہو گیا تو ان کی اطلاع میں عرض یہ ہے کہ سپائی کے علاوہ کسی بھی پوسٹ کا جو ہے وہ تیاری ری مطلب فیزیکل ٹیسٹ نہیں ہوگا ان کا پہلا مرحلہ ہی تیاری ری ٹیسٹ کا ہوگا ٹھیک ہے جتنے بھی دوستوں نے اپلائی کیا ہوا ہے جن کے اپلائی مطلب مکمل ہو چکی ہے تو وہ تیاری ری ٹیسٹ کی بہت اچھی تیاری کریں کیونکہ اس مرتبہ بہت زیادہ سٹوڈنٹ رہ گئے ہیں ان کی آن لائن اپلائی نہیں ہوئی ٹھیک ہے ایک ایرر کی وجہ سے برحال جنہیں دوستوں کی بھی اپلائی ہو چکی ہے وہ اپنی بہترین تیاری کریں کیونکہ اس دفعہ کانڈیڈیٹس کی تعداد بہت کم ہے فرنڈ تیسرے کوئیسن کو ڈسکس کر لیتے ہیں دوسری پوسٹوں کے ٹیسٹ سپائی کے فیزیکل ٹیسٹ سے پہلے ہوں گے جب بعد میں تو جیسے اس سپائی کے فیزیکل ٹیسٹ ختم ہو جائیں گے تو تمام پوسٹوں کے ٹیسٹ جو ہے وہ ایک ساتھ ہوں گے ڈیلی بیسز پر ڈیلی بیسز پر ایک پوسٹ کا ٹیسٹ لیا جائے گا نیکسٹ کوئیسن اور امپورٹڈ کوئیسن کہ تحریری ٹیسٹ کے بعد کون سا مرحلہ ہوتا ہے تو تحریری ٹیسٹ کے بعد جوب کے مطابق ہر پوسٹ کا سکیل ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے کہ جن دوستوں نے LDC پر یا UDC پر یا اسیسن پر اپلے کیا ہوتا ہے تو ان کا ٹیپنگ ٹیسٹ لیا جاتا ہے کوئیسن نمبر فائیب جو ہے یہ کافی زیادہ سٹوڈن نے مجھ سے پوچھا ہے کہ سپائی کی رننگ میں جو وقت پر پہنچ جاتے ہیں کیا وہ پاس ہوتے ہیں یا پھر جو پہلی یا دوسری یا تیسری پوزیشن والے ہوتے ہیں ان کو پاس کیا جاتا ہے نہیں نہیں جو بھی کنیڈیٹس مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچ جاتا ہے تو وہ پاس کنسٹیڈر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا فیزیکل پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے دوسری جو میئرمنٹس ہوتی ہیں وہ بھی کی جاتی ہیں ٹھیک ہے اگر ان میں کلیئر ہو جاتا ہے تو اس کا تمام فیزیکل کلیئر ہو جاتا ہے کوئیسن نمبر سیکس اور سب سے زیادہ پوچھا جانے والا کوئیسن کہ ایف بی آر کے ٹیسٹ میں ٹیسٹ اردو میں ہوتے ہیں یا انگلیش میں تو فرینڈز ایف بی آر کا مکمل ٹیسٹ جو ہے تمام کیڈر کے ٹیسٹ انگلیش میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے حتی کہ اسلامی سٹڈی یعنی اسلامیات بھی انگلیش میں ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ذہن نشین کر لیں ساتھوے کوئیسن سے پہلے آپ سے روکویسٹ ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر کے جانا ٹھیک ہے انشاءاللہ تحریری ٹیسٹ کب تک متوقع ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ تحریری ٹیسٹ جو ہے تمام ٹیسٹ سبتمبر کے دوسری ہفتے میں انشاءاللہ انشاءاللہ ایف بی آر کے تمام ٹیسٹ جو ہے سبتمبر کے دوسری ہفتے میں لے لیے جائیں گے اب ایک کوئیسن رہ گیا ہے کہ سپائی پوسٹ کا تحریری ٹیسٹ ہوگا یا نہیں ہوگا ٹھیک ہے برحال میری معلومات کے مطابق پہلے تو اس کا ٹیسٹ نہیں ہوا لیکن کچھ فرینڈز کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ ہوگا سپائی پر جتنے بھی کانڈیڈیٹس نے اپلائی کیا ہوا ہے وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار رکھیں اپنے ٹیسٹ کی تیاری جاری رکھیں تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جہیں چاسد ہیں کہ یہ دفعہ آپ کا تحریری ٹیسٹ ہوگا کیونکہ جتنے بھی آپ پروینسیل لیول پر دیکھیں جتنے بھی کونسٹیبل کی بھرتیاں آتی ہیں ان کے تحریری ٹیسٹ لیے جاتے ہیں تو اس دفعہ ایف بی آر کے بھی سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ چاسد یہ ہیں کہ ان کا تحریری ٹیسٹ ہوگا برحال جتنے بھی دوستوں نے ایف بی آر پر اپلائی کیا ہے سپائی کی پوسٹ پر وہ اپنے تحریری ٹیسٹ کو ضرور تیار کریں ٹھیک ہے تحریری ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے تو آلریڈی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو ویڈس ایپ کا لنک مل جائے گا آپ اس کے مطلب تھرو جو ہے وہ ایڈ ہو جائے ہمارے گروپ میں انشاءاللہ تحریری ٹیسٹ کے ریلیٹڈ جتنے بھی مطلب آپ کا سبجیکٹ جہاں سلیبس ہے اس کے مطابق آپ کی بہتری انتیاری کروے جائے گا اور انشاءاللہ اس میں آپ کا کوئی بھی خرچہ نہیں ہوگا فری آف کاسٹ ہوگی آخر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جن دوستوں کے بھی دوستوں اور رشتہ داروں نے اپلائی کیا ہوا ہے تو یہ انفرمیشن انس کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو کو شیئر ضرور کریں جن بھی آپ گروپ میں آپ مطلب تحریری کی حوالے سے ایڈ ہیں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کا حمیہ ناصر والسلام اللہ حافظ